ہمارے بہت سارے سنگیت سکھنے والے لوگ جن کی اچھا رہتی ہے کہ اپنی گلہ کو ایویل کیسے بنائے یوگ کیسے بنائے تاکہ کسی بھی گیت کو وہ ایزلی گا سکتے ہیں ہمارے بندو یہ تھوڑا سا لمبا ویڈیو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو سچ موچ میں سنگیت میں آگے بڑھنا ہے اور صحیح جانکاری لینا ہے تو اس کو ان تک دیکھئے گا میں دو چیز بتانے والا ہوں پہلا کی گلہ کا ریاض کس طریقہ سے کیا جائے تاکہ میرا گلہ یوگ ہو جائے کسی بھی طریقہ کی گیت کو گانے کے لیے اور دوسرا کہ کسی بھی گیت کو ہم ہرمنیم پیانو اس سب میں کیسے بجائیں نوٹیسن سے دو بجانا تو وہ ایک طریقہ ہے شروعات دینوں میں لیکن ایسا ہو جائے کہ جلے جلی کوئی بھی گیت ہم سنے بجانے اور بجانے تو یہ دو باتیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو ملے تو ویڈیو کو بہت ہی پیسنس کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے پہلی بات کی گلہ کا ریاض کیسے ہونا چاہیے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تو مورنگ ریاض بہت ضروری ہوتا ہے ریاض تو کبھی بھی کرے کوئی دیکھ کرنی ہے لیکن مورنگ ریاض چونکہ اس سمیں باتابرند روشاند رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صبح کا جو ہوا بگے رہے وہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے شروعات کریں تو آپ کا جو مین سا ہے کہا جاتا ہے جو جتنا دیڑ تک سا پہ ٹکتا ہے سا پہ رکھتا ہے وہ اتنا بڑا اسٹار ہوتا ہے تو آپ کے پاس جتنا اجھیک ٹائم ہو ریاض کرنے کا اس میں سے آدھا بڑا وقت آپ پیسینس کے ساتھ یہ آسان کام نہیں ٹپ کام ہے من ہی چکتا ہے لوگ لیکن اگر اپنے من کو آپ باندھ کے آپ صرف سا پہ ادھک سے ادھک دیر اگر خون کا اچھارن کریں تو یہ ایک سنجیونی کا کام کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اتنا جائے انتر آپ کے غلہ میں آپ محسوس کریں جیسے میں ابھی ایک قدارن دکھا رہا ہوں بولنا کیسے لنبی گہری سانس رہنا ہے اوہ 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 آپ شروعاتی دنوں میں ہیں آپ کے پاس وقت ہے تو اس چیز کو جرور کریں سا میں ہونے کے بعد آپ ساس سے نیچے اسی کرم کو کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر گئے ساس سے نیمے آئیں نیسے دھو میں آئیں مندر سب تک میں نیچے یہ بہت جروری ہے اوہ 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 سنائے دیں وہاں لاسٹ میں ٹکانا ہے آواز کو تاکہ دھیرے دھیرے آواز آپ کا جگہ بنے اور رینج آگے جائے تو رینج بڑھانے کا یہ سب سے بڑا پرمولہ ہے کہ آپ نیچے سب تک میں ریاض کریں گلہ کو پہلے یہ بنے اس کے بعد نیکس لیسن میں میں علنکار بگرہ بتاؤں گا ویسے اگر آپ علنکار کرتے ہیں تو علنکار میں آکار کریں اور استھائی میں کریں جیسے بہت سارے لوگ سارے گاہ اگر آپ کمانڈ ہونا چھے جہاں جہاں جانتے ہیں وہ شکتہ ہے گلہ کے ہوتیوں کا وہ نہیں ہوگا ہے اب استھائی میں پہلے سارے گاہ اس کو آکار میں کریں آہ 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 یہ دیکھیں کہ سارے گاہ تین سرگاہ میں تین آکار میں آ رہے آہ آہ پہلے میں گھڑ والوں کو ہوتا ہوتا ہے لیکن ہر ایک اچھا کام شروعات میں عجیب ہی لگتا ہے اسی حساب سے جب استھائی میں دیکھ لیں گی سرگم کی جیسا ہی میرا آکار بھی آ رہا ہے اتنا ہی کانٹنگ میں آ رہا ہے تب دیرے دیرے سپیڈ بڑھا آئے اور اپنی آواز سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جو ریاض کریں تو اپنی آواز پر ہمیسا دھیان کینڈری کر کے رکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں بہت سارے لوگ یہیں فیل کر جاتا ہیں دوسرا ہے کہ کسی بھی گیت کو خوجنے کا طریقہ کیا ہے آپ کیسے کسی بھی گیت کو خوجنے تو اس کے لیے ہے کہ آپ سیدھا فرمولہ دیکھیں بیواری طور پر تین طریقہ کے وائس کا لوگ یوچ کرتا ہے جو سنگیت نہیں بھی سکتا ہے وہ بھی بول چال گا نزدیک میں لوگ ہیں تو دیرے سے بولتے ہیں تھوڑا دوری پر لوگ ہیں تو تھوڑا آواز کو اٹھا کے بولتے ہیں اور بہت دور لوگ کھڑے ہیں ہم کو آواز دینا ہے تو پھر جوڑ سے بولتا ہے اسی حساب سے سنگیت کا فرمولہ بھی تین سب تک ہے تین رنج کسی بھی گیت میں اسی تین طریقہ کے وائس کا یوچ ہوتا ہے جو سنگر ہیں بڑے بڑے اسٹاریاں ہم لوگ بھی گاتے ہیں تو ہم لوگ کی بھی آواز جب باتچیت کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں جیسا جنرل سادارہ نادیم بات کرتے ہیں آواز تو ایسا ہی ہے تو گیت کو کیسے منیج کریں گیت کو کیسے سمجھیں اب جیسے کوئی بھی گیت آپ لے لے جیے اس میں دیکھئے گوڑ کریے کہ آواز کہاں سے شروع ہوا ہے کس لیویل میں ہے کس اسٹر پہ آواز ہے اور اس کے بعد کدھر کدھر جا رہا ہے تو ہرمونیم میں جو پٹری ہے ہرمونیم میں جو پٹری بنا ہوا ہے یا کسی بھی انسٹرومنٹ میں کا جو وائس رینج ہوتا ہے وہ اسے ہی رینج کیا ہوا ہے کہ آدمی بولتا ہے وہ کس کی سستر پہ بولتا ہے یا گاتا ہے تو آپ اسی سام سے کھو جائیں گے کہ وائس کدھر جا رہا ہے ہے کہاں پہ جیسے کوئی بجن آپ لے لیجئے ابودارم سور تو شروعات میں دیکھیں کہ ہے کہاں اور اس کو ڈھونڈنے کا گوزش کریں بولے بولے تو ملانا ہے کہ ہمارا وائس مل کہاں پہ رہا ہے ہرمونیم کے سارے تو ہم جنرلی یہاں دیکھتے ہیں بولے پنج پنج اوپر جا رہا ہے آواز آپ دیکھ رہے ہیں بولے پنج ریکہ تو یہاں جب تک ملا ہوا ہے آپ دیکھ لیں اور کرنا پڑے گا کہاں مل کہا رہا ہے بولے پنج ریکہ تو اوہ تھا اب تو اوہ تھا کا ایفیکٹ دیکھیں تو نیچے آ رہا ہے تو اوہ تھا اوپر جب جائے گا تو اوپر کے پٹری کا یوز کریں گے نیچے جب آئے گا تو نیچے کے پٹری کا یوز کریں گے اور اس سے بڑا کوئی فرمولا اور اس سے سینٹیپک کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ کسی بھی گیت ہو پیسے گا اور اس چیز کے لئے آپ کو بہت استیر رکھنا رہا ہے اور سب سے پہلے تو چھوٹا چھوٹا گیت جو سادھاران گیت ہے جیسے لکڑی کے کارٹی کا اس ٹرائپ کا گیت چھوٹا چھوٹا گیت دوننے کا پریاس کریں اگر وہ مل جائے گا اور اس کو گوھر سے سنیں وائس رینج دیرے 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 کر کے جیسے جاگی سنگھ صاحب کا ایک گزل علاقہ ہے تو گزل پوری مشہ میں فیمس ہے لیکن بہت زیادہ اپی یوک کرتا ہے لوگ اس کو اور بہت آسان طریقہ سے بچ جاتا ہے لوگ ہو تو سے چھوٹا آپ اس کو اگر دھوننے کا پریاس کریں پہلے اوپر جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے پہلا ہو کہاں ملنا ہے ہرمونیم میں دھونڈنا ہے کہ پہلا ہو کہاں ملنا ہے آپ دیکھیں پہلا ہو یہاں میں ہمارے حساب سے آپ اسی حساب سے پھوجیں گانا کے ایفیکٹ کے ساتھ ہو اوپر گیا ہو پھر نیچے آ رہا ہے تو نیچے کے پٹری میں آئیں گے اس کو دھونیں ہو یہ نہیں ملا ہو نہیں ملا ہو اپنی آواز کو اس تھیل رکھیں اس کو نہیں گھمانا ہے کہ وہ سارے لوگ گلتی کر جاتے ہیں ہرمونیم کا پٹری جو گلتی سے بچ گیا آواز اسے میں لگا جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے ہو تو سے سے اور نیچے آ رہا ہے ہم نے سے اس کو لیا یہ بھی کوئی لوگ لے سکتے ہیں لیکن گھور کرنا پڑا ہے یہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو پھر ڈاؤن کر گئے یہاں لانا پڑے گا اگر یہ بھی نہیں میچ کرتا تو پھر ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ مل رہا ہے لیکن اس کے لئے جاری ہے کہ اپنی آواز پہ آپ کا نیانتران ہو کی گیت کا جو ایفیکٹ وہ ایفیکٹ میں ہی آواز رہے اس حساب سے آپ دونوں چیز کو تھوڑا تھوڑا پڑیاس کریں دوسری بات ہم جانتے ہیں کہ یہ لیشن سبھی لوگ نہیں دیکھیں گے لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اگر کچھ help ملا یا پھر کوئی پریشانی ہوئی تو نیسی دروق سے وہ بتائیں گے اور آگے بھی میں چاہوں گا کہ اس طریقہ سے آپ لوگا مدد کر سکوں اگر اچھا لگے تو جرور بتائیں کومنٹ کریے شیئر کریے اور سنگیت گریاز کرتے رہیے دھنے بات